السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی ایٹ کو آج انشاءاللہ ہم اور آپ کریں گے جو کہ تقریباً ڈھائی لائنز کا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ تو ضرور بھی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این نصفاغا المروت من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوّف بھیما ومن تقوّع خیرا فَإِنَّ اللَّهَ شَكِرٌ عَلِيمٌ مطلب بہت مشکل ہوگا پڑھنے میں تو اس طرح سوچ کے اور دیکھ کے گھبرائے نہیں کوشش کرے اللہ تعالیٰ صحیح کروانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح پڑھوانے والا ہے تو ہم اور آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھوائے گا تو کسی بھی لائن کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو بڑا ٹف لائن لگ رہا ہے ہم کیسے پڑھیں ایسا نہیں ٹھیک ہے تو اوپر آ جائیں سب سے پہلے یہاں دیکھیں یہ لفظ ہے اِنَّاس کیا ہے اِن اِن کیا کر رہے ہم نون میں رکاوٹ کر رہے ہیں اور یہ کہلاتی ہے کیا غنا کرنا ناک میں نون کی آواز کو روکنا غنا کہلاتی ہے غنا ہم کب کرتے ہیں جب نون کے اوپر شد آئے تب کرتے ہیں تو یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا اور نون کے بعد جو حرف ہے یعنی کہ حرف سود اس کے اوپر بھی شد ہے اور حرف سود موٹا حروف ہے حرف سود حروف مستعالیہ میں سے ایک ہے جو موٹے حروف ہوتے ہیں اس میں سے ایک سود بھی ہے تو سب سے پہلے ہم حمزہ کو نون سے ملا کر نون مشدد کا غنا کریں گے اس کے بعد نون کو سود سے ملائیں گے کیونکہ سود کے اوپر بھی شد ہے تو ہم نون کو سود سے ملا دیں گے تو جب ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا انس سود میں جیسے ہی ملائیں گے سود کو ادا کریں گے موٹا انس سمجھ آری آگے سوا 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 زبر سوا فا الف زبر فا سوا فا سوا فا فا کو باریک رکھنی ہے اور اس کے ساتھ علف جو پڑھیں گے وہ بھی باریک ہی ادا ہوگی پہلے بھی بتا چکی ہوں جب بھی کسی موٹے حرف کے ساتھ علف لگ کر آئے تو علف بھی موٹا پڑھا جائے گا اور جب کسی باریک حرف کے ساتھ علف لگ کر آئے تو علف کو بھی باریک پڑھنا ہوگا یہ ہے تجوید کا قائدہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم پورا پڑھیں گے ان سفا فامی علف مدہ بھی ہو رہا ہے تو یہ دونوں لفظ امید ہے سمجھ آگی ہوگی غور سے سنیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ دو آیت تھوڑا مشکل لگتا ہے تو اس کو غور سے سنیں ان سفا آگے والماروواتا والام زبر وال بلکل آسان بلکل سمپل آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس لفظ کے اوپر جزم یا سکون آ جائے ہم اس لفظ کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جیسے فور ایگزمپل یہاں پر لام کے اوپر شد لام کے اوپر ہے نا سکون تو لام کے اوپر سکون ہے تو ہم پیچھے والے حرف یعنی کہ واو کو ہم لام سے ملائیں گے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر دیکھئے را کے اوپر سکون ہے تو ہم میم کو راسی ملائیں گے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور یہ بہت پہلے سے معلوم ہوگا جب آپ نے بچپن میں قرآن پڑھا ہوگا تب سے آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوگی کہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز اضافہ ہو جاتا ہے تجوید کے اندر کہ اگر وہ لفظ سوری اگر وہ حرف یعنی کہ یہاں پر لام کے اوپر اور را کے اوپر ہے نا سکون تو اگر یہ دونوں حرف میں سے کوئی بھی حرف اگر حروف قلقلہ والا ہے تب ہم جب پیچھے سے ملائیں گے تو ہم کیا کریں گے قلقلہ کریں گے اور اگر نہیں ہے تو قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو قلقلہ والی ہے یہ پہلے ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا پہلے صرف ہم لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے قلقلہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا لیکن اب قلقلہ کا جو قائدہ ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہے تجوید کو سیکھی ہے تو سمجھ میں آیا کہ جب قلقلہ والا حرف ہوگا اور ملائیں گے تو ہم ہیلا کر ملائیں گے ہے نا ملانا تو دونوں صورت میں ہیں اگر حروف قلقلہ والا حرف کے اوپر سکون ہے تب بھی ہم ملائیں گے اور اگر حروف قلقلہ کی علاوہ ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تب بھی ہم ملائیں گے لیکن فرق کیا ہے کہ قلقلہ والے حرف میں جب ملائیں گے تو ہم اپنی آواز کو ٹکرائیں گے ہماری آواز ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے گی لیکن اگر غیر قلقلہ میں ملائیں گے تو ہماری آواز وہاں پر اسٹک ہو جائے گی یعنی کہ اٹک جائے گی ٹھیک ہے وہاں پر تو وہاں کو لام سے ملا دیا ول بلکل سمپل ول آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہیں ہوگی کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے ول 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 اب اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے ول کیا پڑھ دے ول تو قلقلہ ہو گیا اور وہ غلط ہو گیا کیونکہ لام تو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہمیں قلقلہ نہیں کرنا تو ہم اپنی آواز کو یہاں پر اٹکا لیں گے ول ول سمجھ آگئی اسی طریقے سے میم کو جب راہ سے ملائیں گے تو اسی طریقے سے ہوگی آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک چیز کے رواہ کے اوپر کیا ہے سکون ہے سکون ہے نا اور راہ کا قائدہ کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ رائے ساکینہ کسی صورت میں باریک ہوتی ہے اور کسی صورت میں موٹی پڑھی جاتی ہے تو کیا قائدہ تھا کہ رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکینہ موٹی پڑھی جائے گی لیکن اگر رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو رائے ساکینہ کو باریک پڑھیں گے تو یہاں پر قائدے کا مطابق کیا ہوگا موٹا پڑھا جائے گا ہے نا تو جب ہم پڑھیں گے والمارو کیا پڑھیں گے مارو 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 را مارو مارو اب کوئی یہاں پر پڑھ دے مر کیا پڑھ دے والمر تو را باریک ہو گئی جو کہ غلط ہے جو قرآن کا جو حسن ہے نا اس میں کمی آ گئی تو جو حرف کو موٹا پڑھنے کے لئے بتایا گیا ہے اور جن شرط کی بنا پر موٹا پڑھنے بتایا گیا ہے اس کو ہم پولو کریں گے تو والمارو دونوں جگہ ملا رہے لیکن لام میں آواز باریک رہے گی لام ہر صورت میں باریک ہوگا سوائے لفظ اللہ کے لام کو چھوڑ کر اور را کو ہم جب ملائیں گے میم کو را سے تو موٹا رہے گا والمارو سمجھ آری پوری تفصیل سے بتا رہی ہوں غور و دھیان سے سنیں اگر آپ میرے کلاس کو غور و دھیان سے کر لیں گے نا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میرے چینل سے اور میرے سکھانے کے ذریعے سے آپ قرآن بلکل درست پڑھنا سیکھ جائیں گے اور جائیں گی تو یہاں پر ہم پڑھیں گے والمارو والمارو آگے واتا بلکل جلد سمجھ آگی واتا کو بلکل جلد آگے من شعائر اللہ من نون ساکین نون ساکین کے بعد حرف شین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفہ کا قائدہ کریں گے کیونکہ نون ساکین کے بعد حروف اخفہ کے جو پندرہ حروف ہے اس میں سے ایک حرف شین بھی ہے تو یہاں پر شین آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اخفہ کرنا ہے اب اخفہ کسے کہتے ہیں اخفہ کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا جب آپ چھپائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ ناک سے پڑھ رہی ہیں جیسے کہ مین 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 ایسا جب بھی ہم اخفہ کریں گے غور و دھیان سے سنیں جب بھی ہم اخفہ کریں گے ہماری زبان ہوا میں ہوں گی کہیں پٹش نہیں ہوں گی تب وہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے اخفہ ادا تو سمجھ آگے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے آگے شعائر اللہ شین زبشا عین الف مد زبرعا شعائر حرف مد اور حمزہ اسی کلمے میں یہ جو شعائر ہے یہ ایک لفظ ہے کتنا لفظ ہے ایک لفظ ہے شعائر اور یہ بنا ہے کتنے حرفوں سے پانچ حرفوں سے پانچ حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنا تو یہاں پر دیکھیں کہ حرف مد بھی اسی لفظ میں ہے اور حمزہ حرف مد کے بعد ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو یہ ہو گیا مد متصل کا قائدہ کئی بار بتا چکی ہوں کہ جب بھی حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی لفظ کے ساتھ ہو اور فوراں بعد ہو یعنی کہ حرف مد اور فوراں بعد اس کے حمزہ ہو اسی لفظ میں تو وہ ہو گیا مد متصل تو یہاں پر حرف مد اور فوراں حمزہ آ رہا ہے اسی لفظ میں تین سے چار علف کھیچنا ہے اور یہ ہو گیا مد متصل را کو ہم باریک رکھیں گے اور لفظ اللہ میں جب ملائیں گے تو لفظ اللہ کا لام بھی باریک رہے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا آ گیا زیر آ گیا تو لفظ اللہ کا لام کو ہم باریک رکھیں گے اور ہا کے اوپر جب ہم اسٹاپ کریں گے ہا پروپر اور صاف اور واضح طور پر ادا ہونی چاہیے تو جب ہم پوری لائن کو پڑھیں گے ہو غور سے سنیں انسفا والمروة من شعائر اللہ ایسا عدہ ہوگا ہاں ٹھیک ہے سمجھ آگی یہ لائن وہ ہی بھی کنفیوزن ہو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو بلکل کمنٹ کریں انشاءاللہ پھر سے سمجھاؤں گے آگے فمن حجل فا زبر فا میم نون زبر من فمن فمن آگے حجل حجیم زبر حج جیم لام زبر جل حجل اب یہاں دیکھیں نون ساکین نون ساکین کے بعد حرف ہا آگیا یہاں پر بن گیا اظہار کا قائدہ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے بلکل فورا نکل جائیں گے رکاوٹ نہیں کرنی ناک میں نہیں روکنی آواز ناک میں نہیں چھپانی آواز یہ بات کلیر یہاں پر اظہار جہاں بھی ہوگا صرف اور صرف نون کی آواز ظاہر ہوگی اور وہاں سے جلدی نکلنا ہے تو یہاں پر ہو گیا اظہار کا قائدہ پھر ہا کو جیم سے ملایا پھر جیم کو لام سے ملایا حجل اس کے بعد با یا زبر بی یا ساکین اس سے پہلے زبر آ رہا ہے یائلین کا قائدہ بن رہا ہے یائلین ہو گیا تو نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے بی 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 تا بی تا فَمَنْ حَجَّلْ بَيْتَا فَمَنْ حَجَّلْ بَيْتَا حَجَّلْ حَجَّلْ فَاکو بلکل سینے کی طرف سے نکالنا ہے فَمَنْ حَجَّلْ بَيْتَا سمجھا رہی یہاں پر یہ جو تین لفظ کو میں نے پڑھا ہے فَمَنْ اور حَجَّلْ اور بَيْتَا یہاں پر کہیں پر بھی کھیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں آگے آ جائیں اَوِيْعِ تَمَارُ حَمْزَحْ زَبَرْ آ وَاوْ عَيْنْ زِرْ وِیْعِ کیا پڑھیں گے اَوِيْعِ 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 کیونکہ وَاوْ کو ہم عائن سے ملا رہے ہیں تو عائن کی آواز صاف اور واضح طور پر نکلنی چاہیے جو لفظ ادا نہیں ہوتا جو حرف ادا نہیں ہوتا اس کی خوب پریکٹس کرے خوب مش کرے اَوِيْعِ تَمَارَ رَا 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 کو موٹا تَمَا تَمَارَ رَا کو موٹا پڑھیں گے لیکن تَمَا کو باریک رکھیں گے اور جلد تینوں کو پڑھنا ہے کہیں بھی تینوں میں نہیں کھیچنا اَوِيْعِ تَمَارَ اَوِيْعِ تَمَارَ آگے فَلَا فَلَا فَا زَبْرْفَا لَمْ عَلِيْزَ بَرْلَا فَلَا فَلَا جُوْنَا جیم پیش جو نون عَلِيزَ بَرْنَا حَا زَبْرْحَا جُوْنَا 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 کہاں کھیچ رہے ہیں نَا میں فَا کو بھی جلدی ادا کرنا ہے اور جیم کو بھی جلدی ادا کرنی ہے اور یہاں پر لامیں کھیچ رہے کیونکہ یہاں پر علیف مدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر نامِ علیف مدہ ہو رہا ہے فَلَا جُوْنَا عَلَيْهِ اَن زَبْرْعَا لَمْ يَا زَبْرْلَي حَاظِرْحِ عَلَيْهِ 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 آگے عَلَيْهِ 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 یہاں دیکھئے نوسا کی نوسا کین کے بعد سرپیا آگیا تو یہاں پر ہم کریں گے ادغامِ ناقص کا قائدہ جو کہ ہوتا ہے غنے کے ساتھ ٹھیک ہے غور و دھیان سے سنیں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور میں ہر لیسن میں ہر ایک چیز کو جو بھی قائدہ آتا ہے ہر ایک ایک آیت میں جو بھی قائد آتا چاہے وہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں ہر آیت میں میں ہر وہ چیز کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نئے جڑ رہے ہیں نئے جڑ رہے ہیں ہو سکتا وہ بیس سے جڑ رہے ہیں تو ان کو ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تو یہاں پر دیکھئے کہ نوسا کین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کا قائدہ کریں گے ادغام کہتے ہیں ملانے کو اور ناقص ادھورا ٹھیک ہے پورا نہیں ملے گا ادھورا ملے گا تو ادھورا کب ملتا ہے جب غنے کے ساتھ ملتا ہے تو غنے کے ساتھ ہم ادغام کریں گے یہ کہلاتی ہے ادغام ناقص تو حمزہ کو یاسی ملائیں ادھورا موٹا دا کرنا سمجھا رہی یا کو پہلے پا سے ملایا پھر تا کو وہاں سے ملایا پھر وہاں کو الگ سے پڑھیں گے پھر فا کو الگ سے پڑھیں گے آگے بی ہی ماں بازر بی حاضر ہی میم علیف زبر ماں بی ہی ماں بی ہی ماں ماں میں علیف مدہ کر رہے اور علیف مدہ کے ساتھ اگر رکنا ہے تو پورا علیف مدہ کر کے رکیں گے یعنی کہ یہاں پر اگر کوئی میم کے اوپر والا زبر ہٹا دے اور یہاں پر سکون لادے اور پڑھے بی ہیم اور رک جائے تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو غور سے سنیں کہ جب بھی علیف مدہ پر وقت کرنا ہو تو علیف مدہ پورا پڑھیں گے آگے ومن تقوع ومن نونسا کی نونسا کین کے بعد حرف تا آ گیا یہ حرف کیا ہے تا اور دوسرا حرف کیا ہے تا تا اور تا تو فرق سمجھا رہی تا جو ہے باریک حرف ہے قو موٹا حرف ہے ٹھیک ہے تو دونوں کو اچھے سے ادا کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ نونسا کین کے بعد حرف تا آ گیا تو یہاں پر ہم اخفہ کر رہے ہیں اخفہ کریں گے کیسے ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے اور آگے اس کے بعد من تا قو تا قو تا قو اس کو باریک پڑھ رہے ہیں اور اس کو موٹا پڑھتے ہوئے ہمیں وو میں ملانا ہے کیونکہ تو حروف مستعالیہ میں سے ایک ہے لہٰذا ہم اسے موٹا ادا کریں گے اب دیکھئے بعض اوقات کیا ہوتا ہے تا کو لو باریک تو پڑھتے ہیں لیکن اس تا کو بھی باریک کر دیتے ہیں جیسے کہ لوگ پڑھیں گے تتو کیا پڑھیں گے تتو تو اگر آپ اس تا کو بھی تا کی جیسا ادا کر رہے ہیں تو غلطی کیا ہوگی آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر ہم تا کو موٹا نہیں ادا کر کے باریک ادا کر دے تو کیا غلطی ہوگی تو غلطی یہ ہوگی کہ حرف چینج ہو جائے گا تو کسی بھی حرف کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کرنا جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو گئی کہ جس حرف کو موٹا پڑھنے بتایا گیا اسے موٹا پڑھنا ہے اور جس حرف کو باریک پڑھنے بتایا گیا ہے اسے باریک پڑھنی ہے اگر ہم موٹا کو باریک اور باریک کو موٹا کریں گے تو ایک دوسرے سے حرف چینج ہو جائے گا اور اگر حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا اور معنی چینج ہو گیا تو بعض دفعہ معنی کفریہ بن جاتا ہے تو اس بات کا خیال لکھیں تو دونوں حرف کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے یادہ کرنا ہے تو ہم جب یہاں پر پڑھیں گے ومن تاقو وعا تاقو 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 سمجھا ہے تاقو وعا 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 وزبر وعا ومن تاقو وعا خیرا اب یہاں پر دیکھیں نون ساکین کے بعد تا آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے اخفا کیا اس کے بعد تاقو موٹا کرتے ہوئے وعا میں ملایا پاو پاو وعا وعا بالکل سمپل زبر کے ساتھ جلد ادا کریں گے اس کے بعد خی میں یا ساکین ہے اور یا ساکین سے پہلے زبر ہے لہٰذا یائلین کا قائدہ کریں گے نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے اور را دو زبر کیا ہے رن ہے لیکن یہاں پر اگر اسٹاپ ہوتے ہیں پور ایکزمپل لاکم آنا ہے نہیں یہاں پر نہیں رکنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ رک جاتے ہیں سانس نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی بھی کارن کی وجہ سے تو آپ یہاں پر خیرا کر کے رکیں گے کیونکہ دو زبر پر جب بھی رکا جاتا ہے ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جاتا ہے اسی لیے یہاں پر علیف بنا دیا جاتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ با دو زبر بن ہے تا دو زبر تن ہے تو علیف کیوں لگایا و رہتا ہے علیف کیوں لکھا و رہتا ہے ایسے پوچھتے ہیں تو علیف اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹاپ کریں گے نا تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا اسی لیے علیف لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا پڑھیں گے دو زبر کی تنمین اس کے بعد حرف فا آ گیا لہٰذا یہاں پر اخفہ کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر کیا ہے یہاں پر سمجھ آری آگے آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ فَازَ بَرْفَا حَمْزَهْ نُونْ زِرْئِنْ نُونْ لَمْزَ بَنَلْ اِنَّ اللَّهَ لَمْزَ بَرْفَا حَاق و باریک رکھنی ہیں لیکن لفظ اللہ کو موٹا کریں گے کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو ہم پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سمجھا گی لفظ اللہ کلام کو موٹا رکھنا ہے لیکن ہاں کو موٹا نہیں کرنا ہاں باریک ہی دہیں گے آگے شاکیرن علیم شین علیف زبر شا کاف زیر کی شا کی رادو پش رون شاکیرن شاکیرن شا میں علیف مدہ کر رہے کی کو جل پڑھیں گے اور ان کو بھی جل پڑھیں گے کیونکہ دو پش کی تنمیین کے بعد حرف عائین آ رہا ہے یہاں بھی اظہار کا قائدہ کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تفاہ منحجل میں ٹھیک ہے تو جلدی ادا کریں گے یہاں پر اظہار ہے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے اس کے بعد علیم شاکیرن علیم شاکیرن علیم رون علیم رون علیم سمجھ آری کیسے پڑھنا ہے اب اگر کوئی یہاں پر دیر لگا دے جیسے کہ شاکیرن علیم تو غلط ہو جائے گا تجوید کے مطابق نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو تجوید کا جو رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اظہار میں بالکل دیر نہیں کرنا بالکل نہیں رکنا وہاں پر تو جب ہم پورا پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ شَاکِرٌ عَلِيمٌ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسا پڑھنا ہے وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ سمجھ آئے گی ایک براؤر دیکھیں اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ تو امید ہے کہ آج کا لیسن جو ہے پورے طور پر سمجھ آیا ہوگا شکر الحمدللہ آیت نمبر 158 کو آج ہم لوگوں نے مکمل کیا اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے یہ کام شروع کروانا چاہا اور شروع کروایا ہے تو اللہ کا شکر احسان ہے اور جتنے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اور جو میری بہنیں جو میرے بھائی کمنٹ کے ذریعے میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ملتی ہے میں سبوں کے کمنٹس کو پڑھتی ہوں اور جہاں تک ہوتا ہے ریپلائی بھی کرتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ محنت کو سراحتے ہیں اور سیکھنے کی طرف رجوع کر رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اس کے طرف کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو بس اسی طرح لگے رہے ہیں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ مل کر اکھٹے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اسلام کے مطابق جو آپ کو میرے چینل پر ملیں گی اور انشاءاللہ ہم قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے تاکہ ہم ہر ایک چیز سے واقف ہو جائیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ آخر کیا فرما رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہماری زبان عربی نہیں ہے ہماری زبان اردو ہے تو ہم اردو میں اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن جب پڑھیں گے تو ہمیں پھر کہیں اور جانے کی کوئی زورت نہیں ہوگی ہم ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق ہم اپنے زندگی کو گزار سکیں اور سبوں کیلئے دعا ہے نماز اور قرآن کا پابندی کریں نماز پڑھیں قرآن ڈیلی پڑھیں ذکر و اسکار کریں اور ڈیلی کے جو معمولات ہیں جیسے کہ سورہ سجدہ پڑھنا سورہ یاسین سورہ رحمان یہ ساری چیزیں آپ ڈیلی معمول میں لائیں اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں ماں باپ کا فرما بردار بنیں انشاءاللہ تعالی ماں باپ کو اگر خوش رکھیں گے تو اللہ بھی خوش رہے گا تو چلی ملتے ہیں نیکس کلاس میں میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی بھی ایک یا دو میری بہنیں میرے بھائی کوئی بھی اگر آپ کے شیئر کرنے کے ذریعے سے اگر اس ویڈیو تک پہنچتے ہیں اور اس سے کچھ بھی سیکھتے ہیں کچھ بھی اس سے سیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا عجر ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا یقیناً اچھی چیزوں کو شیئر کرنے کا عجر ملتا ہے تو اچھی چیزوں کو شیئر کیا کریں ملتے ہیں نیکس کلاس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ